حضرت ایک سوال اور بھی ہے وہ یہ کہ جیسے فرض نمازیں ہیں سنتیں اور نوافل ہیں پانچ وقت کی جو تیہ ہیں اس کے علاوہ اور کونسی ایسے نوافل ہیں سارے دن میں جو کہ پڑھے جا سکتے ہیں جیسے کہ اشراک ہیں یا اور کسی قسم کے کون کون سے نوافل ہیں کیوں نوقات میں کس طرح پڑھنے چاہیے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا لمبا سوال کیا آپ نے تو فراہش تو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن نوافل جو معروف نوافل ہیں وہ تو اشراک کی نماز ہے اسی چاشت کی نماز ہے اس طرح عوابین کے نوافل ہیں اور رات میں تحجد کے نوافل ہیں صلاة اللہ علیہ تو یہ تو وہ اور معروف ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتی ہیں مقروع اوقات نہیں ہونے چاہیے یعنی فجر کے بعد اسی طریقے سے اثر کے بعد اور جو ہے غروب شمز اور زوال شمز کے وقت نہ ہو تو یہ صبح سادی کے بعد کا وقت نہ ہو یہ چھے اوقات ایسے ہیں ان چھے اوقات میں نوافل پڑھنا جو ہے وہ مقروع ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ بالکل نوافل پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پڑھنے کے اتمام کرنا چاہیے اسے نماز شکرانے کے نفل ہوتے ہیں توبہ کے نفل ہوتے ہیں اسے استخارے کے نفل ہوتے ہیں اسے قتل کے نفل ہوتے ہیں قتل کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر پھانسی چڑھایا جا رہا ہے کے ساتھ میں قتل کیا جا رہا ہے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نفل دعا کرنی ہے اس سے پہلے دور کا نفل پڑھنا جو ہے یہ بھی ثابت ہے وہ پہلے دور کا نفل پڑھ کے خدا سے اپنی گناہوں کی توبہ معافی کر لے اس کے بعد پھر وہ جو بھی کسی جرم میں حد میں قتل کیا جا رہا ہے وہ قتل ہوتا ہے تو یہ قتل کے نوافل کہلاتے ہیں تو یہ سب نوافل ہیں تو ان کی تفصیلات جو آپ بہشتی زیور میں بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت مولانا شفلی تھانوی رہیم اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے لکھی ہے تو وہاں ان کی تفصیلات آپ وہاں پڑھ سکتی ہیں حضرت آپ ہیں بہشتی زیور تو ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کے بہشتی زیور تو آپ ہیں